اسلام علیکم ہاں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے مزیدار سے سٹرابری جیم کی ریسپی لے کی آئی ہوں جیسے کہ آج کل سٹرابری کا سیزن آگیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ والی ریسپی کو شیئر کیا جائے کافی ٹائم پہلے میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو اب میں نے سوچا کیوں نہ یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار سا جیم تیار ہوتا ہے چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے جس کے ذریعے میں آپ کو بہت مزیدار سا جیم بنانا سکھا دوں گی تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو یہ میں نے ایک کلو سٹرابریز لین تھی ان کو کٹ کر کے میں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا اور تھوڑی سی سٹرابریز کو میں نے ایسے چوپ کر لیا تھا اور اس کو میں نے چولے پہ رکھ دی ہے فلیم آپ نے کم رکھنی ہے زیادہ تیز فلیم کے اوپر آپ نے اس کو کک نہیں کرنا ہے نہیں تو جو سٹرابریز کا کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا دیکھیں ابھی یہ کتنی پیاری ریڈش کلر میں ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی شوگر ایک کلو میں نے سٹرابریز لی تھی تو اس میں میں نے دو کپ بھر کے شوگر ڈالی ہے ٹھیک ہے اس کی کوانٹیٹی آپ کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور سٹرابریز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر وہ زیادہ کھٹی ہیں تو آپ شوگر کی کوانٹیٹی جونسی ہے وہ بڑھا سکتی ہیں بس آپ نے اس کو کک کرتے جانا ہے اب یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو کک کی ہے اور اس کا کلر دیکھنے کتنا پیارا ہو گیا ہے پہلے سے بھی اس کا ایکسرا پانی ختم ہو جائے تب تک ہم نے اس کو کک کرنا ہے اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مزید اس میں کوئی بھی پانی ایڈ نہیں کرنا جو سٹرابریز کا اپنا پانی ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ ریڈی ہوں گی اب اس ٹیج پہ میں اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے لیمن جوس کے شامل کر رہی ہوں یہ شامل کرنا ضروری ہوتا ہے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے یہ ڈالنے کے بعد بھی آپ اس کو پکاتی رہیں اور جیم آپ کا ریڈی ہو گیا ہے کہ نہیں اس کو چیک کرنے کے لیے یہ ٹپ کی استعمال کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک پلیٹ کو فریزر میں رکھ دینا ہے جب وہ اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اوپر اس کا ایک ڈراب ڈال کے دیکھنا ہے اگر تو وہاں پہ سٹے کرتا ہے ڈراب تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جیم جونس ہے وہ ریڈی ہے ابھی دیکھ لیں میں نے پلیٹ کو فریزر میں رکھا ہوا تھا اس کو میں نے اب نکال ہے اور ایک ڈراب میں اس کے اوپر ڈال کے دیکھ رہی ہوں یہ دیکھیں اپنی جگہ سے زیادہ نیچے نہیں بہہ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو جیم ہے وہ ریڈی ہے اور اگر تو یہ جلدی سے نیچے آ جائے بہنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور کوک کرنے چلنجی میں نے اب اس کو برطن میں نکال لیا ہے اس کو تھنڈا کر کے ہم جار میں فل کر کے تو فریزر میں سٹور کر دیں گے تو چلنجی اب آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ